اسلام علیکم میں ہوں محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جینئس بلال جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج بلکہ میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے نا پتہ تو ہوگا جو لوگ میری ریگولر بلا کر ہوں گے تو وہ بلا کر ہوں گے بیوور ہوں گے پینسل کے در گئی آ رہا ہوں وہ تو دیکھ رہے ہوں گے نا تو آج میں صبح بہت ہی جلدی اٹھا ہوں تقریباً سات بجے مستر بھائی آپ کو بہت دیں گے یہاں بہت جلدی اٹھا ہے سات بجے خدا کے بندہ پہلے میں دس بجے نو بجے اٹھا تھا اور آج میں سات بجے آپ تھوڑا ادھر کرو ادھر 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 اہم سات بجے اٹھا ہے یہ بہت جلدی اٹھا گیا ہے بڑی مشکل سے جگہ ہے اس کو انہیں کیا پتہ اور یہ میری بات سمجھ نہیں رہے پہلے میں اٹھتا ہوں دس بجے نو بجے گیارہ بجے تو آج سات بجے اٹھو تھوڑا سا پہلے جائے اور انشاءاللہ کال صبح کی نماز بھی ادا کریں گے تلاوت بھی کریں گے اس کے بعد سٹڈی بھی آج سٹڈی شروع کر دی ہے نا ایک پیراگراف لکھ بھی لیا ہے وہ تیر مار رہا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور کام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے مسوہ بھائی اپنا پیراگراف لکھ رہے ہیں مسوہ بھائی کیا کیا لکھا ہے اس میں مجھے بھی بتا دیں میں نقل کر لوں گا اب تکی میں چیٹنگ نہیں کرنی تھی میں نے پہلے سے لکھ لیا ہے ار ایڈی میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے فرینڈ نے کال پک کی ہے ابھی تک نہیں کی ٹھیک ہے وہ چیٹنگ نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے رول پلے ہوتے ہیں اس کا جو پارٹنر ہے نا وہ ایک تو کال بھی نہیں پک کر رہا ہے اور نہ کوئی میسج کا ریپلائی کر رہا ہے تو میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ نے خود ہی لکھنا ہوگا ٹھیک ہے کون سے شاپ کی پر والا اور وہ کسٹمر والا یہ کرنا ہے نا تو میسے بھائی کہ خود ہی کروانی دینی ہوگی ٹھیک ٹھیک اچھی بات اچھی بات ہے محنت کرو تو جی الحمدللہ اس ٹائم میں سکس روڈ پر آیا ہوں دبائی پلازہ میں یہ ہمارا دوست بھی ہے رجدار بھی ہے کلاس پہلو بھی ہے یہ بھی اسلام بازی رہتا ہے تو اس نے مجھے کال کی ہے کہ یار میں نے آپ سے ملنا بھی ہے اور دوسری بازی ہے کہ میرا لیپٹ اپ ریپیئر کروانے والا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں گی رہا ہے اس کے لیپٹ اپ کو ریپیئر کروانا ہے تو اس وقت ہم دبائی پلازہ میں آئے ہوئے ہیں یہاں سے اس کا لیپٹ اپ ریپیئر کر رہیں گے اور اس کے بعد اچھا اللہ واپس جائیں گے فائضہ بات یہ ہمارے لیپٹ اپ یہ گیرا ہے اکر سے تو اس کا کور ہے وہ توڑ گیا ہے تو اس کا کور نہیں اڑی لہا تو ہمارے لیپٹ اپ کو ریپیئر ہو چکا ہے الحمدللہ جی ہمارا جو لیپٹ اپ ہے وہ ریپیئر ہو چکا ہے لیکن ہمارا کچھ را را بھی بھلا گئے کینے دیکھتا ہے را سامبول چکے تھے اور ہمارا جو لیپٹ اپ ہے وہ ریپیئر ہو چکا ہے کوئی کہتے تھے کہ اس کی مکمل بارڈی نہیں دلوانی پڑے گی لیکن الحمدللہ صرف ایک الفی سے ہی نا ہمارا کام ہو چکا ہے تو اس بھائی کا لیپٹ اپ سیٹ ہو چکا ہے لیپٹ اپ کو سیٹ کروانے کے بعد اب کیا ارادہ ہے واپس جائیں گے انسٹیٹیوٹ جانے ہیں واپس کلاس کلاس کتنے بجے ہیں کلاس میری ساڑھے بارہ بھائی کی کلاس سٹارٹ ہونے ہیں تقریباً اب ساڑھے بارہ ہونے ہمارے ہم سوہ بارہ ہی ہیں ہو گئے ہیں بارہ پیتی ہو جائے ہیں تو بھائی کو ابھی نہ جا کے اللہ آپ اس کہیں گے تو میں فیضہ بھائی چلا جاؤں گا اور آپ نے کہا ہاں جانا ہے میں نے پینٹی پینٹی آئی ٹین آئی ٹین میرے سنوے جانا ہے بھائی صاحب ہم دونوں گپن شبے میں لگاتے جا رہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہم نے ٹکٹ لیا ہے یہ نہیں لی اس سے یاد آگیا کہ بھائی ٹکٹ بھی لینی ہے ہم دونوں نے ٹکٹ لینی ہے کس کے پاس ہے تو ہم اسی طرح چوار جانے ہمیں ٹکٹ لائے ہم اسی طرح مگود پھائی جانا ہے نہ ٹکٹ لیے ہم نماز جانا ہیں ہم لاکم کی تحریکل اس بھائی ٹکٹ لگوں سنوے ہوسی فیعی ٹکٹも اس See ٹرینстран not Jeans یہ بھائی ٹکٹ رہی ہے نماز ادا کرنے اللہ تحریکل اس سنوے ہوسچھ کی طرح ٹرین کرنے کے بعد انہیں تھے تو مجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ میں بلاغ ہوں اور میں نے بلاغ شروع کرنا ہے سٹارٹ نہیں کیا تھا جہاں ختم کیا تھا اب سٹارٹ وہاں سے کر رہا ہوں تو خیر کوئی ماز نہیں ہے اس چلتا رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کال میں گھر جا رہا ہوں گھر کیوں جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو باز میں بتاؤں گا ابھی اندھیرہ اندھیرہ میں سمجھ نہیں آئے گی کھیک ہے نا باز کی اسی طرح اصل میں میری بقیادہ جو کال سے سٹارٹ ہونی ہے جو کورس میں کرنے آئے ہوں وہ پچیس ٹیڑ کو ہونی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں گھار چلا جاؤں ادھر تقریب بننا پندرہ دن فارغ رہنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ کچھ ٹیم آپ نے روک 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 بندہ بندہ اپنے گھار پندرہ دن سپینٹ کر رہا ہے اپنے گھار والوں سے تو وہ بہتر ہو جائے گا تو جی انسٹیوٹ سے واپس آگئے تھے جو کام کرنا تھا وہ تو نہیں سکا پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ اسکریم کھائی جائے اور اب ہم جا رہے ہیں ایک اچھی لوکیشن میں بہت اچھی لوکیشن جو مدرکی لوکیشن ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے لیکن دیکھیں تو آپ نے دس بارہ مرتبہ ہے میرے بلاگ میں وہ پھر بھی آپ لوگوں کو چیک کروا دیں گے وہ والی لوکیشن تو جی اس لوکیشن کا میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا وہ اس ہامنے والی لوکیشن ہے نا ہم میٹرک کے اسٹیشن کھائی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ جنو پر جا کر آپ لوگوں کو رات کا ویو دکھایا جائے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا راش لگا ہوئے ہیں یہاں پھر ساتھ میں ہامنہ لیز لے آئے ہیں اور لیز کا بھی مزہ لے رہے ہیں دیکھیں کتنا راش لگا ہوئے ہیں نا نیچے یہ ویو بہت ہی مزے کا اور رات کو نا شہر میں باہر نکلنے کا وہ اپنی مزہ ہے ہم نے یہاں کا مول فلی انجوائے کر لیا ہے مول انجوائے کرنے کے بعد ہم اوسرل کی طرف جا رہے ہیں اور آج کی ویڈیو کو اپنے کرتے ہیں یہی بینڈ امید کر دوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کر میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائیبر سبسکر لیے اللہ حافظ